اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگان مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹاپ فائی نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باگ سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچے خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باگ انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی مدد کیجئے فائننشل ہیلپ کیجئے مالی تعاون کیجئے سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤن نمبر دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پلیٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تھری سیون فائی فور ون سیون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے دوستو مجھے بھی نہیں اچھا لگتا ہے روزانہ یہ اپیل کرنا روزانہ آپ سے بھیک مانگنا مگر کیا کریں چینل چلانے کے لئے پیسہ لگتا ہے آپ لوگ دعائیں دیتے ہیں بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں مفتی صاحب بہت اچھی بات بڑے بے بات انداز میں آپ نے اس کو بیان کیا لیکن صرف دعائوں سے یا آپ کے تعریف کر دینے سے کام نہیں چلے گا جتنے لوگ دیکھتے ہیں اگر ایمانداری سے ایک روپیہ بھی آپ نے ڈالا ایک روپیہ ہر روز تو ہمارا چینل ترقی کرے گا آج چینل کی یہ پوزیشن ہو گئی یہ خرچ اتنا بڑ گیا ہے کہ اب بند کرنے کے تعلق سے ہم سوچ رہے ہیں اس لئے آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ پلیز آپ ایک روپیہ روز بھی ڈالتے ہیں تیس روپیہ مہینہ بھی ایمانداری سے ہر آدمی جتنے دیکھ رہے ہیں اگر تیس روپیہ مہینہ بھی ڈالتے ہیں تو چینل کو چلانے میں آسانی ہو جائے گی تاکہ لوگوں کے تنخواہیں ہم نکال سکیں گے ناظرین اس وقت پہلی سب سے بڑی افسوس ناک خبر فی الحال میرے نگاہوں کے سامنے فلسطین کے حالات کو لے کر آ رہی ہے جی ہاں نو فلسطینیوں کی شہدت کے بعد پھر آتنگوادی ٹیرسٹ اسرائیل نے غزہ پر حملہ کر دیا پندرہ میزائل داغے گئے جنین کیمپ کے شہدہ کے جلوس جنازہ میں ہزاروں مسلمانوں نے شرکت کی حماس نے اسرائیل پر جوابی کاروائی بھی کی تل عبیب میں خوف کے در کے سائرن بجنے لگے بتا جا رہا ہے کہ ساتھ ہزار مسلمانوں نے گزشتہ کل قبل اول میں حاضری دی شہدہ کے لئے دعائیں کی سعودی عرب سمیت دیگر اسلامی ملکوں نے حملوں کی مضمت کی ہے امریکہ نے تحمل سے صبر سے کام لینے کی تلقین کی ہے لیکن اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ جنین کیمپ میں دس فلسطینوں کی شہدت کے بعد اسرائیل نے غزہ پر ڈرونز اور لڑاکہ تیاروں سے حملہ کر دیا مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیلی تیاروں نے جمعہ کے صبح غزہ پر پندرہ میزائل لگے جن میں المغازی اور الزیتون مہجر کیمپس کو نشانہ بنایا گیا ان حملوں میں تحال کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان حالات کشیدہ ہونے کے بعد چین اور فرانس نے سلامتی کونسل کا ہنگامی علیہ بلانے کا مطالبہ کیا ہے ڈبکہ امریکہ نے حضب معمول تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے سعودی عرب سمیر دیگر عرب اور اسلامی ملکوں نے اسرائیلی حملوں کے صرف مظمت کی ہے صرف مظمت کی ہے افسوس ہے ان تمام اسلامی ملکوں پر اسرائیل ایک چھوٹا سا ناجائز بچہ ہے جو برسوں سے فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے اب اسلامی ملکوں کو تھوڑی بھی غیرت شرم حیاء اگر ہوگی تو اسرائیل سے پوری طریقے سے تمام اسلامی ملکوں نے ناتا توڑ لینا چاہیے اور جو لوگ اسرائیل سے ناتا رکھے ان سے بھی ناتا توڑ لینا چاہیے چار ہے کترہ ہی بڑا نقصان ہوں ایسا عالم اسلام کے عام لوگوں کی اپیل ہے ناظرین اس وقت ایک بڑی خبر فلحال میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے جی ہاں کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پاپ فرانسس کا ایک بڑا بیان اس وقت سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم جنس پرستی جرم نہیں جی ہاں پاپ فرانسس کا یہ بیان ہے انہوں نے کہا کہ ہم جنس پرستی جرم نہیں انہیں چرچ میں آنے کی اجازت ہے ہم ان کے خوش آمدید کہیں گے ان کو ویلکم کہیں گے غیر ملکی خبر رسائے ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے پاپ فرانسس نے کہا کہ ہم جنس پرستی جرم نہیں ہیں اور اس کے قبالات قبارید غیر منصفانہ ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہم جنس پرستوں کو چرچ میں ہم ویلکم کرے گے گرجہ گھروں کو ہم جنس پرستوں کے خلاف قوانین کے خاتمے کے لئے آگے آنا ہوگا انہوں نے کہا کہ خدا اپنے تمام بندوں سے ویسے ہی پیار کرتا ہے جیسے کہ وہ ہیں ہم جنس پرستوں کے خلاف کسی بھی امتیازی قانون سازی کی ہم مخالفت کریں گے کہتا ہے کہ عیسائیوں کی روحانی پیش وقت کہنا تھا کہ ہم جنس پرستی سے متعلق جرم اور گناہ کے درمیان فرق کرنے کی ضرورت ہے خیال رہے کہ دنیا پر میں تقریبا سکسٹی سیون کنٹریز ایسے ہیں جہاں ہم جنس پرستی کو جرم قرار دیا گیا ہے اور ان میں سے گیارہ ممالک میں ہم جنس پرستی کی سزا موت ہے مگر پاپ فرانسس کہتے ہیں کہ سب غلط قانون ہیں ہم جنس پرستی جرم نہیں پاپ فرانسس کا کہنا ہے کہ ہم جنس پرستی جرم نہیں ہم ان کا ویلکم کریں گے وہ چرچے میں آئے ہیں کونٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کی گپتروں گوشی شگئے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں کا درد بواسیر شگر گارنٹی سے بلکل ختم گیس تیزاب لیکوریا لیور کڈنی گردے میں پتری اگر آپ دیش وی دیش میں ان سے دوائیہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیگر نمبر پر کانٹیکٹ کریں ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج وہ بھی جڑی بوٹ کے دوارہ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی لئے دردو آپ ہم سے دوائیہ حاصل کر سکتے ہیں دیش وی دیش میں اسکرین پر دیئے کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں نظر ایران کو لگ کر غالباً تین بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ تہران میں آزربائیجان کے سفارت خانے پر حملہ ہوا سیکرورٹی سربرا جان بہب ہوا ہے دو گار بھی زخمی ہوئے ہیں حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ذاتی اور خاندانی مسائل کے بنا پر اس نے یہ قدم اٹھایا ہے تہران پولس چیف کا ایسا دعویٰ ہے وہیں پر دوسرے خبر آ رہی ہے کہ ازرائیل جس کے ایران سے ہمیشہ پھٹی بھی رہتی ہے ازرائیلی صدر نے نیٹو فورسز سے ڈیمانڈ کیا ہے پرزور ڈیمانڈ کیا ہے مطالبہ کیا ہے کہ ایران کے خلاف سخت رویہ اپنایا جائے ازرائیلی پرسلن نے نیٹو ممالک پر زور دیا ہے کہ ایران کے خلاف اپنی سوچ اور رویہ کو سخت کیا جائے کیونکہ تہران یوکرین کے خلاف روس کو ڈرون تیارے فرام کر رہا ہے وہیں پر تیسری بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ بین الاقوامی فارمس پر ایرانی حکومت کو جواب دے بنایا جائے یہ کون کہہ رہا ہے بائیڈن حکومت سے امریکی سینٹرز نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے تیس سے زیادہ پیلٹک سینٹرز نے ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کی حمایت میں ایک دو طرف قراردات دوبارہ پیش کر دی اور یہ کہا کہ بین الاقوامی فارمس پر ایرانی حکومت کو جواب دے ذمہ دار بنایا جائے آئیے رہاں بڑی خبر اس وقت میری دگاؤں کے سامنے کینیڈا سے آ رہی ہے جی ہاں کینیڈا میں پہلی بار مشیر برائے انٹی اسلاموفوبیاں مشیر برائے انٹی اسلاموفوبیاں کی تقروری عمل میں آئی کینیڈا میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیاں کے خطرے سے نمٹنے کے لیے کینیڈین حکام نے پہلی بار خصوصی نمائندہ برائے انٹی اسلاموفوبیاں کو مقرر کر دیا غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق کینیڈین حکومت حالی عبرسوں میں ملک میں پہ در پہ مسلم کمیونٹیز کے ارکان کو نشانہ بنانے کے سلسلہ وار حملوں کے بعد نفرت اور امتیازی سلوک کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے اس سلسلے میں کینیڈین وزیر آزم نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں اسلاموفوبیاں اور امتیازی سلوک کو برداشت نہیں کیا جائے گا ایک شلم میں آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلاموفوبیاں کا ماہول بنایا جا رہا ہے ہمارے پیارے ملک میں بھی مسلمان اور اسلاموفوبیاں کا ماہول بنایا جا رہا ہے ہم کینیڈا کی حکومت کو اس بات پر مبارک بات دیں گے کہ انہوں نے اسلاموفوبیاں کو ختم کرنے کے لئے کہیں نہ کہیں ایک اچھا قدم اٹھایا ہے اور یہ کہا ہے کینیڈا کی حکومت نے کہ ملک میں اسلاموفوبیاں اور مسلمانوں کے ساتھ امتیازی برداؤں کو برداشت نہیں کیا جائے گا آئینہ دلے آخری بڑی خبر اس وقت ملے نگاہوں کے سامنے آریجیاں آپ جانتے ہیں کہ سویڈن میں اور ہالینڈ میں کچھ شیطانوں نے قرآن پاک کو نظر آتش کیا آگ کے حوالے کیا پورا عالم اسلام احتجاج پر اتر آیا اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ جامعہ الازہر مصر کی جو دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں سے ہے جامعہ اظہر معروف جامعہ قاہرہ کی الہذر اظہر یونیورسٹی نے سویڈن اور نیدرلینڈ کی اس حرکت پر مطالبہ کیا دماند کیا ہے پورے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں سے اہل ایمان سے کہ سویڈن اور نیدرلینڈ کی تمام مصنوعات ان کے پروڈکٹس کا مکمل طور پر بائیکارٹ کیا جائے قرآن پاک کی بے حرمتی کی مضمت کرتے بھی کہا کہ آزادی اظہار کے آرمی مذہبی کتابوں کو نظر آتش کرنے جیسی نفرت انگیز کاروائیوں کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا آزہار یونیورسٹی کی جانے سے بیان میں یہ ڈیماند کیا گیا مطالبہ کیا گیا کہ قرآن پاک کی حمایت میں تمام مسلم ملک متحد رہی ہیں اور بقاعدہ سویڈن اور نیدرلینڈ کے تمام پروڈکٹس کا زبردست انداز میں بائیکارٹ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلی جیسے گھٹوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلی جیسے گھٹوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیم لی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کی ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سنتھی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو پچھا اسے ترند اوبزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سمافت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی سکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں ملتا ہے